بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ تلویدہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے رب سے دعا مانگ لیں اپنے رب سے اپنی ہر حاجت کے لیے مراد کے لیے دعا مانگ لیں میرا پروردگار اس آخری جمعہ تلویدہ مبارک کی برکت سے آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا فرما کر آپ کے بند نصیب کے تالے کھول دے گا بند نصیب کے دروازے کھول دے گا رمضان مبارک جمعہ تلویدہ مبارک کا آج کا یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک دن کا یہ عمل ہے اگر پورا رمضان کچھ بھی نہیں کرسکے کچھ بھی نہیں پڑھ سکے کچھ بھی ذکر و اذکار نہیں کرسکے کوئی وظیفہ کا عمل نہیں پڑھ سکے خالی ہاتھ بیٹھے رہے تو آج میری یہ بات مان کر صرف ایک تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگ لینا یقین کیجئے کہ وہ پروردگار جو رب کریم ہے اس سے جو بھی جو کچھ مانگتا ہے رب کی ذات اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دیتی ہے جمعہ تلو مبارک کا دن بہت ہی قبولیت کا دن ہوتا ہے بخشش کا دن ہوتا ہے رب کو منانے کا دن ہوتا ہے اگر آپ آج کا یہ عمل کر لیتے ہیں تو رب کی گیبی فرشتوں سے مددانہ شروع ہو جائے گی اگر آپ ستر کروڑ بھی مانگ لیتے ہیں پچاس کروڑ بھی مانگ لیتے ہیں دس کروڑ بھی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو ہر رات کو رب کی ذات تین مرتبہ فرماتی ہے دنیا آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتی ہے اور یہ فرماتا ہے وہ رب کریم کے کوئی سائل ہے جس سے میں عطا کر سکوں کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کر لوں کوئی بخشش کا طلبگار ہے جس سے میں بخش دوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ارسا مانگنے والا جس کو میں گنی کر دوں جس کی محتاجیاں ستم کر دوں جس کو قرض سے نجات دے دوں وہ صرف رب کی ذات ہے جو رات و رات انسان کے بندے کے بند تقدیر کے طالے کھول دیتی ہے بند نصیب کے دروازے کھول دیتی ہے رات و رات قرضداروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات عطا فرما دیتی ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک اپتہ بھی ہل نہیں سکتا وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے بدا تیری رضا کیا ہے وہ پروردگار ہے وہ رب ہے وہ پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے تجھے کتنا چاہیے اپنے بندے سے پوچھتا ہے رب کی ذات جو فوراً عطا فرما دیتی ہے اور جب اس رمضان کے آخری دنوں میں ہم بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص عمال خاص وظائف پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پھر وہ پروردگار نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے پڑھ بھار کر عطا فرما دیتا ہے رمضان مبارک کے اس آخری جمعہ کا عمل اور اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتانا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو گھنٹوں گھنٹوں تک لمبی ہو جائے گی حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈامپ لیتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے دعائیں گبول ہو جاتی ہیں گناہوں سے بخشش مل جاتی ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں لیکن وہ شخص بدبخت ہے بدنصیب ہے بدقسمت ہے وہ شخص جس کے پاس ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا حضیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدنصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے وہ پروردگار ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت وہ اپنے بندے کے لئے کھلے رہتے ہیں وہ اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے پر جو کمزور ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں ہک چکے ہیں ہار چکے ہیں محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں جمعہ المبارک کے دن ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں گر گرا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے اللہ پاک اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ بانٹنے والوں میں سے ہو جاتا ہے رب کی ذات بیٹھے بیٹھے اکدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے رب کی ذات پہموسوں سے جولیاں بھر دیتی ہے اور جو بندی رات کو تحجت کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت کم سوتے ہیں تحجت پڑتے ہیں اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے اللہ پاک امرے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آج جمعت المبارک کا بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دن بھی بہت زیادہ مبارک اور خاص دن ہے پتہ نہیں پھر یہ دن ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو جمعہ قدول مبارک کے دن کا ایسا خاص عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے ایک ایسا پسندیدہ عمل لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھے گا اس کی قسمت چمک جائے گی اگر عام میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا آج کا یہ عمل پڑھ کر دیکھئے گا جمعت المبارک جسے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن کہا جاتا ہے اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ایسی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی جمعت المبارک کے دن نمازِ اثر کے بعد ہوتی ہے آج جمعت المبارک کے دن یہ عمل فاس نیت سے اور گناہوں سے معافی مانگ کر کرنا ہے مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی گیبی فرشتے رسک اور دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے لوگ دروازہ کھٹ کٹا کر پیسے دے کر جائیں گے پوچھیں گے کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی وہ لوگ جو کئی سالوں سے بے روزگار ہیں جن کو کچھ نہ مل سکا آج آخری جمعت المبارک کے دن صرف ایک دن کا یہ عمل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ دنیا جہاں کی کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائے گی عمل کا جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے گھور سے بڑے دھیان سے آپ لوگ سن لیں نیت بالکل پاک صاف ہو نیت میں کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے عردہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو جو میرا بھائی اس عمل کو کر لے اللہ اس کی مغفرت فرما کر اس کی ہر جائز حاجت اور مراد کو پورا فرما دے عمل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں اثر کے وقت کر لیں ایک چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے تین عمال پڑھنے ہیں تسبیح کے ایک دانے پر ہاتھ رکھنا ہے سب سے پہلے پڑھنا ہے اس کے بعد اسی دانے کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھ لینا ہے کوئی سب درود ابراہیمی جو آپ کو آتا ہے چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلیہ وسلم تسلیمہ اس کے بعد افسی دانے کے اوپر ہاتھ رکھے رکھنا ہے اور ایک مرتبہ سورائے کو سر پڑھ لینی ہے پھر دوسرے دانے کے اوپر اسی طرح یہ تین عمال پڑھیں پھر تیسرے دانے پر پھر چوتھے دانے پر ایسے پڑھتے پڑھتے آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ کی ایک تسبیح پوری ہو جائے گی جب تسبیح پوری ہو جائے اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ کے حضور دعا مانگ لیں اللہ کے حضور اپنی حاجت اور مراد کے لئے دعا مانگ لیں انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کی ہر حاجت اور مراد کو پورا فرما دے گا اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ جو حضرت گوث پاک کا بتایا ہوا عمل آپ کو دے رہا ہوں ایک آدمی آپ کی حدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا بڑی تجارت کرتا ہوں کام نہیں چلتا آپ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے وہ آدمی کہنے لگا یا گوست آپ کی بات کا کیا مطلب ہے آپ فرمانے لگے اگر آپ نے دس کمایا ہے ایک اللہ کے راستے میں دے دیا کرو ربِ قریم اس کے بدلے تجھے ستر عطا فرما دے گا اس نے کہا حضور اسی طرح کیا کروں گا تو یہ دیکھ کر وہ حضرت عدل قادر جلانی سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتا ہے اگر دس کماتا ہے تو ایک اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتا ہے دوستو وہی آدمی جو دعا کے لئے آیا تھا جب چھے مہینے بعد دوبارہ حضرت گوث پاک کے پاس آیا تو اس کے پاس چھے اونٹھتے موٹے تگڑے اونٹھتے وہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزارتی ہے کاروبار کا اب مزا آنے لگا ہے اب کاروبار کرنے کا مزا آ رہا ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا مزا آ رہا ہے دوستو ذکر و اذکار وظائف بھی کیا کریں ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بانٹا کریں اللہ کی راہ میں دیا کریں اللہ پاک ستر گناہ بڑھ کر عطا فرمائے گا ماہ رمضان کا مہینہ جتنے دن جتنے لمحات جتنا وقت باقی رہ گیا اس کی قدر کیجئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے پہلے میری گناہوں کے ساتھ ساتھ میری مغفرت فرما دے میرے ہر طرح کے وہ گناہ ظاہری اور باطنی جسم کے جس جس حصے سے جس جس عزاز سے سر سے پاؤں تک جو گناہ ہوئے اس کو معاف فرما دے اور میرے ان تمام دوستوں اور بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے جو آج پریشان ہیں اس عزمت والے اور برکت والے لمحات کی قدر کر لیں اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کی مراد کی دعا کے لئے جب وہ خاصنیت سے اللہ سے مانگتا ہے فرشتے گیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں گیبی فرشتے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ جاتے ہیں جو سورہ کوسر کا عمل بتایا استغفراللہ کا عمل بتایا درود پا کا عمل بتایا اس کو آج جمعت المبارک کے دن ہر صورت کر لیجئے گا آج رب کریم کو منانے کا دن ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے یہ وقت گزر گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ میں دعا مانگنے لگا ہوں آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں جتنے بھی لوگ دنیا کے جس جس حصے سے جس جس کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جہاں سے جس کا تعلق ہے پاکستان سے ہیں سوتیا سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں جہاں کہیں سے بھی ہیں آج کے دن اس دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم رمضان کے اس آخری عشرے اور آخری جمعت المبارک کے دن ہمارے سارے کے سارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے کاموں میں ہماری رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے آج ہم بھٹک رہے ہیں دردر کی تھوکرے کھا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں سب کو نظر بج سے حسد سے محفوظ رکھنا وہ میری بہنیں جن کے رشتوں کی بندشیں لگ چکی ہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ پاک ان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں اولاد عطا فرما دے آپ سب نے مل کر آمین ضرور کہہ دینا ہے پتہ نہیں کس کی دعا کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اے میرے مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ آج اس بکشش والے عشرے میں جمعت المبارک کے دن جو کوئی اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے آج جو مانگنے والا ہے اور جو نہیں مانگنے والا اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب سے راضی ہو جا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے جو رمضان کی رحمتوں برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما کر ان سے راضی ہو جا جو بیمار ہے اس کو شفاہ عطا فرما دے جو فقیر ہے اس کو بادشاہ بنا دے تیری رحمت کے محتاج ہے مولا اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا جو مانگا ہے اس کو مقدر فرما جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما دے اے میرے مولا تیرے در پہ سوالی بن کر بیٹھے ہیں آج ہم سب پر نظر کرم فرما سب لوگ مل کر ایک مرتبہ آمین کہہ دیں اور کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیں کیا پتہ کس کی دعا کس کے آمین کہنے سے اللہ پاک آج جمعت المبارک کے دن ہماری بخشش فرما کر ہم پہ اپنا کرم فرما دے آج کا جو عمل کر لے گا گیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق دولت لے کر آ جائیں گے ہر طرح کی تنگ دستی اور گربت سے نجات مل جائے گی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کوئی اس عمل کو کر لیتا ہے اس کے گھر میں فرکت نازل فرما دے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کر دینا ہے خیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ